اسلام علیکم پیارے دوستو آج ہم آپ کے لیے بن لے کے حاضر ہوئیں جو کہ ہمارے وہ دوست جو کیٹو کرتے ہیں یا لوگ کیلوریز کھاتے ہیں ان کے لیے پرفیکٹ ہیں یہ بن ہم نے اسمکول کے چھلکے اور بادام کے پاورڈر کے ساتھ بنائے ہیں بہت ہی ڈیفرینٹ اور بہت ہی مزیدار تو سب سے پہلے ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کیا کیا آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کیا اگر نہیں کیا تو پلیز اس کو کیجئے بیل بٹن کو دبائیے تاکہ آپ کو ہماری نوٹیفکیشنز ملتی رہیں چیزوں میں ہم نے یہاں پہ پسا ہوا بادام کا آٹا رکھا ہے چیز ہے تھوڑا سا بیکنگ پاورڈر ایک انڈا ساتھی ساتھ اس میں دہی ڈالیں گے چھلکہ ڈالیں گے اسمکول کا اور تھوڑا سا کوکونٹ بھی اس میں پسا ہوا ڈالیں گے اور آئل یہ تمام چیزیں ہیں جن کے ساتھ آج ہم یہ بند بنانے جا رہے ہیں تو چلیے بتاتے ہیں ہم نے اس کو کیسے بنایا سب سے پہلے ہم نے دہی جو ہے اس کو ایک بڑے پیالے میں ڈالنا ہے اور اس کو ڈالنے کے بعد اسی پیالے میں ہم تھوڑا سا پانی لیں گے تقریباً 3 سے 4 ٹیبل سپون کے قریب وہ اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو شامل کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا ملا لیجئے مکس کر لیجئے اور اس کے بعد جو ہم نے اس گول کا چھلکا رکھا ہوا ہے یہ ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے اور اس کو مکس کرنے کے بعد ہم اس کو پندرہ منٹ کے لیے سائیڈ میں رکھتیں گے تاکہ یہ چھلکا پھول جائے اور اچھے سے تیار ہو جائے اور اس کے بعد ہم چلیں گے ہمارے نیکس ٹیپ کی طرف تو یہ ہم نے اچھے سے مکس کر دیا ہے اور اب اس کو ہم سائیڈ میں رکھتے ہیں تو اس کو سائیڈ میں رکھ کے ہم نے دوسرا پیالا لیا ہے اس کے اندر شامل کریں گے انڈا اور اس کو اچھے سے پھینٹ لیں گے آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں کومنٹس باکس میں ضرور لکھا کیجئے اور اس سے ہمیں بہت زیادہ انرجی ملتی ہے آپ کے خوبصورت کومنٹس سے اگر آپ کچھ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمیں ضرور بتایا کیجئے اب اس انڈے میں ہم نے آئل شامل کر دیا ہے ساتھی ساتھ ایک چھٹکی اس کے اندر ہم نمک کی ڈال رہے ہیں بہت زیادہ نمک نہیں ڈالنا اور ساتھی ہم نے کوکونٹ بھی ڈال دیا ہے اور اب یہ جو ہمارے پاس پورا ایک سو اسی گرام کا پیکٹ ہے یہ سارا بادام کے آٹے کا ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اب لاسٹ میں بیکنگ پاوڈر رہ گیا ہے وہ بھی ہم ڈال دیتے ہیں اور اب اس کو اچھے سے مکس کر لیجئے ابھی فیل حال ہم اسی طرح اس کو مکس کر رہے ہیں بعد میں اس کو اچھے سے ہاتھوں سے مکس کر کے آٹے کی طرح گون لیجئے گا لیجئے کافی حد تک مکس ہو چکا ہے اور اب اس کے اندر ہم یہ جو ہم نے اس پول بگو کے رکھا تھا یوگرٹ میں دہی میں یہ شامل کر دیتے ہیں اور اس کے بعد سپیچولا کی مدد سے اس کو اچھے سے آپس میں یک جان کریں گے مکس کریں گے تاکہ یہ ساری چیزیں آپس میں مل جائیں اور اب ہاتھوں کی مدد سے اس کو ہم اچھے سے ڈو کو تیار کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے تقریباً ایک منٹ تک اس کو اچھے سے مسل کے تیار کیا ہے اور آپ کو فل ٹائم نہیں دکھایا اس کے بعد ہم نے اس کو دس منٹ کے لیے چھوڑ دیا تھا تو اب ہم تھوڑی سی ڈو لیتے ہیں لینے کے بعد ہاتھوں پہ اس کو اچھے سے پھیلا لیا ہے اور درمیان میں چیز رکھتے ہوئے اس کو اچھی طرح سے گول گول کرتے ہوئے بن کی شکل میں بنائیں گے اور اس کے بعد اس کو بنا کے بیکنگ ٹری میں رکھتے چلے جائیں گے جتنے بھی آپ کو درکار ہوں اب اسی طرح آپ کو ہم ایک اور بنا کے دکھا دیتے ہیں اسی طرح تھوڑا سا یہ ڈو لے لیجئے اس کے اندر چیز رکھئے رکھنے کے بعد اس کو اچھے سے بند کیجئے اور بند کرنے کے بعد اسی طرح گول گول سا بنا کے بیکنگ ٹری میں ہم جتنے بھی آپ کو درکار ہیں آپ نے جتنے بنانے ہیں یہ سارے ڈو کے اس میں ہمارے یہ پانچ بنے ہیں اس کو ڈھک کے ہم نے رکھ دیا ہے دس منٹ تک یہ پڑے رہیں گے اس کے بعد ہم اس کے اوپر انڈا جو ہے اس کو لگا رہے ہیں اور اچھے سے اس کو لگا دیجئے آپ چاہیں تو بٹر بھی لگا سکتے ہیں چاہیں تو خالی انڈے کی زردی بھی لگا سکتے ہیں لیکن ہم نے پورا انڈا پھینٹا ہے اس کو لگا رہے ہیں اور ساتھی ساتھ اس کے اوپر کالے اور سفید جو تل ہیں وہ ہم نے چھڑک دیئے ہیں بلکل آپ کی مرضی ہے اگر آپ ڈالنا نہ چاہیں تو سکپ کر سکتے ہیں لیجئے جناب ہمارے بن بن کے بلکل تیار ہیں اور بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی زبردست آپ کو ایک توڑ کے دکھا دیتے ہیں اندر سے یہ کیسا لگ رہا ہے تو لیجئے یہ ہمارا بہت ہی اندر تک پک گیا ہے اور ذائقہ بھی بہت زبردست ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی اگلی ریسپی تک اجازت چاہوں گی اپنا ڈھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ نگبان ہو آپ تمام دوستوں کا